اسلام علیکم معزز سانعین میں انہی سرسید علیہ رحمہ کی بات کر رہا ہوں جو بیک وقت معلم، مقرر، ماہرِ تعلیم، مسلح قوم، ہندو و مسلم اتحاد کا علم بردار اور جدید ہندوستان کے عزیم میماروں جیسے سفات سے آراثرہ تھے انہی سرسید علیہ رحمہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی معنی ہے جس کی دو آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں حضرات گرامی میں انہی سر سید علی رحمہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے غیر فانی اور لاسانی نقوش چھوڑے اور کہا کہ خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں حاضرین وہی سر سید علی رحمہ جنہوں نے لوگوں کو جہالت سے تعلیم کی طرف اور تقلید سے اجتحات کی طرف بلایا اور ماضی پرستوں کو حال سے روشناس کرا کر مستقبل کی فکر کرائی اور لوگوں کی زبوحالی پر رونے کے بجائے اس کے اسباب تلاش کرنے کا ہنر بتایا بدلتے حالات کے ساتھ خود کو بدلنا اور حکومت وقت کے ساتھ باغیانہ نہیں بلکہ حکمت کا پہلو اختیار کرنا ہم کو سکھایا اور انیسویں صدی کے ایک ہندو ہندوستانی مسلم نظریہ عملیت کے حامل بن کر ابرے اور ایسی معینہ شخصیت یعنی سر سید علی رحمہ سترہ اکتوبر سن اٹھار سترہ میں دہلی میں پیدا ہوئے آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ محترمہ کے سر پرستی میں ہوئی آپ کی والدہ ایک نیک متقی اور پرہزگار خاتون تھی جن کی تمام صفات کا اکس آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے آپ نے اٹھار سو ارتیس میں اپنی اسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کی اور سن اٹھار سو سر سر تک وہیں چھوٹے مقدمات کے آپ جج مقرر ہوئے اب اٹھار سر ست آمن کی بغاوت ہوئی تو انہوں نے سارا ہنگام اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خون میں لتڑی ہوئی لاشیں یاد کرو وہ عشق و آہ کا ایک سمندر یاد کرو انہوں نے پوری قوم کو ایک جسم مان کر اس کے مرض کی تشخیص کی اور اس کا علاج جدید تعلیم کو بتایا ایک طرف اسباب بغاوت ہند لکھ کر آپ نے انگریزوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جو کہ مسلمانوں کو سن اٹھار سو ست آمن کی بغاوت کا ذمہ دار سمجھ بیٹے تھے تو دوسری طرف سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے لوگوں میں سائنسی رجحان آپ نے بڑھایا سرسید نے برطانیہ کا سفر دو وجوہات کی مناپر کیا اول یہ کہ وہ دیکھ سکیں کہ وہاں کا معاملات کیسے ہیں وہاں کا تعلیمی ڈھانچا کیسہ ہے وہاں کا ایڈوکیشن سسٹم کیسہ ہے اور وہاں کے کالیجز اور یونیورسٹیز کا کیا میعار ہے جب وہ وہاں پہنچے تو اکسفرڈ اور کیمبرج جیسے اداروں کا انہوں نے دورہ کیا اسی وقت انہوں نے عظم گیا کہ ہندوستان پہنچ کر انہی کی طرح اس پر ایک کالیج کی بنیاد ڈالیں گے جو ہمارے سامنے ایمیو کی صورت میں موجود ہے برطانیہ کے سفر کا دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے ایک اورینٹریسٹ ویلیم میور تھا جس نے ایک کتاب The Life of Muhammad لکھی اس کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق غلط واقعہ کمیس انٹرپریٹیشن کیا اور غلط تعبیریں کی ہیں غلط ماخذات سے کام لیا جب کتاب شائع ہوئی تو ہنگامہ مچا اگر ہم اس کو آج کے تناظر سے آج کے پس منظر سے دیکھیں تو اگر وہ کتاب آج شائع ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا پتلِ آتش کے سپرد کیے جاتے اور اس کو ضبط کرنے کی درخواستیں لگائی جاتی ہیں لیکن سرسید علی رحمہ نے اس سے نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ لفظ کا جواب لفظ سے دیا جانا چاہیے علم کا جواب علم سے اور کتاب کا جواب کتاب سے دیا جانا چاہیے لہٰذا اپنی اور اپنے گھر کو گروی رکھ کر وہ انگلینڈ گئے اور وہاں بیٹھ کر تمام دستیاب سور سے تجزیہ کیا فکر و تدبر میں مصرف ہونے کے بعد نتیجہ نکالا جو خطبات احمدیہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا جو کہ اٹھار سو ستر میں شائع ہوئی تھی جب ترجمہ ہوا اور انگریزوں نے وہ کتاب پڑھی تو وہ بھی قائل ہو گئے اور ویلیم میول نے جو باتیں پیش کی تھی سب بے بنیاد اور غلط نکلیں انہوں نے اپنی ایک انہوں نے اپنی غافل قوم کو بیدار کرنے کیلئے تحزیق الاخلاق کا رسالہ نکالا جہاں اردو میں مضمون نگاری کی صنف کے بھی آپ بانی کہلائے انہوں نے ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور اردو عدب میں کو انہوں نے آسان بنایا لہذا مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ جو خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرے سے آفتاب ہوئی وہ اردو لٹریچر بھی ہے غرص کی اس عظیم شخصیت نے اپنے خود کے لئے کچھ نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کے لئے ملک کی خدمت کے لئے اپنا آپ کو وقف کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے قوم کی خاطر اپنے پیروں میں گھنگرو باندے دردر گئے چندہ مانگا لوگ چندہ دے دے کر تھک گئے مگر وہ شخصیت چندہ مانگتے مانگتے نہ تھکا یہاں تک کہ نواب رامپور سے چندہ لینے کے لئے وہ بھیکاریوں کی صف تک میں جا بیٹھے اور تو اور توائفوں سے بھی چندہ مانگنے میں انہوں نے آر محسوس نہیں کی جامعہ مسجد کا پتھر خریدنے کے لئے انہوں نے اپنی اہلیہ کے زیورات بیچ ڈالے حاضرین اکرام وقت مزید کی گنجائش نہیں دے رہا ہم کہاں تک ان تفصیلات کو بیان کریں آخر سورج تو سورج ہوتا ہے اس کی چمک دمک پر کسی نادہ کی آکھ مچونی سے ہرگز تاری نہیں ہو سکتی سرسید نے قوم اور ملک کے لئے تن من اور دھن کی بازی لگا دی مگر ان کی قوم نے ان کی قربانیوں کا بدلہ ان پر 68 کفر کے فتوے لا کر کے دیا اور تو اور لوگ مکہ مدینہ تک گئے فتوہ لانے کے لئے اس پر سرسید نے کہا کہ چلو کسی کو تو اس بہانے مکہ مدینہ کی حاضری کا شرف حاصل ہوا کسی نے ان کو کافر کہا تو کسی نے انگریزوں کا ایجنٹ بتایا لیکن وہ مرتے دم تک یہی کہتے رہے کہ تم مجھے جو چاہے کہو لیکن خدا کے واسطے اپنی قوم کو تعلیم سے دور نہ کرو لاکھ مخالفتوں کے بعد سرسید علی رحمہ نے اپنے مشن کو بدلا اور محمد اپنے مشن کو بدلا اور کامیاب کیا اور محمد نے انگلو اورینٹل کالیج قائم کیا جو آج ہمارے سامنہ لیگر موسیلی یونیورسٹی کے صورت میں موجود ہے اور ترقی کے یہ طرف گامزن ہے ہمارا چند سانحہ یا دقیقہ سرسید کے موضوع پر گفت گھرنا یہی اصل محبت کا تقاضی نہیں بلکہ اصل محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہماری ہر شب و روز انہی کی طرح قوم کی سرفرازی اور سرسبز و شادہ کی شادہ بھی کی فکر کے اندر لگے یہ علم کے میدان میں اور ہم علم کے میدان میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ قوم اور ملک کی قیادت اپنے ہاتھوں ملے کر پوری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ جو عبر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا اسی کے ساتھ میں اپنی بات کی اختتام کرتا ہوں کہ کچھ ایسے نقش بھی راہے وفا میں چھوڑ آئے ہو کہ دنیا دیکھتی ہو اور تم کو یاد کرتی ہو وَمَا عَلِينَ إِنَّ الْبَلَاغ